اسلام علیکم سامین محترم عواز ایف ایم وانو فائیو کے لائیو سٹوڈیو سے میں ہوں عاصف اقبال اور آپ سن رہے پروگرام سپورٹ سٹار سریز جی سامین محترم محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمن سامین محترم جیسا کہ پہلے بھی ہم سپورٹ سٹار انٹرویو سریز میں سٹارز کو انوائٹ کرتے ہیں پاکستان کے نیشنل انٹرنیشنل پلیئرز کو مدو کرتے ہیں اور ان کی بائیو گرافی آپ تک پہنچاتے ہیں سامین محترم آج بھی ہم نے جن پرسنیلٹیز کو اور جن سیلیبرٹیز کو مدو کیا ہے سامین محترم یہ وہ شخصیات ہیں جو کسی کا فیوچر بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں سامین محترم یہ وہ شخصیات ہیں جو پاکستان بھر میں اور ہمارے جنگ میں ان کے لاکھوں فینز ہیں سامین محترم آج کے اس پروگرام میں ہمارے سٹوڈیوز میں جو پرسنیلٹیز تشریف فرما ہے میں ان کا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں جبکہ وہ کسی بھی تعارف کے موتاج نہیں ہے سامین محترم ہمارے سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب منیف زفر خان صاحب سر منیف زفر خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا نام سنتے ہی جھنگ کی عوامل ناس کو ایک سرپرائز ملتا ہے بہت ہی محبت کرتے ہیں وہ سر منیف زفر خان صاحب سے منیف زفر خان صاحب پرنسپل ہیں گورنمنٹ غزالی کالج سٹلیٹ ٹاؤن جھنگ کے اور یہ بیسیکلی ایک سپورٹس مین ہے عرصہ تیس سال سے یہ دنیا کی تمام سپورٹس میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں مگر سپیشلسٹ یہ تائی بانڈو کراتے میں یہ بلیک بیلٹ سیکنڈ ڈان ہے سکوش میں بھی یہ نیشنل لیول کے پلیئر ہیں باکسنگ بھی انہوں نے عرصہ تیس سال سے بقائدہ ٹریننگ دی اور استاد محترم تو یہ ہمارے ہیں ان کے ساتھ سامین محترم ایک ایسا ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تحصیل کو تحصیل جھنگ کو یہ ہیڈ کرتے ہیں جن کی گائیڈنس کے بغیر جن کی ہیلپ کے بغیر کوئی سپورٹس مین بڑے خواب دیکھ نہیں سکتا ان کے خوابوں کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے جب تک یہ خود ایک اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ نہ کریں ان کو سپورٹ نہ کریں اور یہ تمام سپورٹس مینز اس کے لیے مشلے راہ کی احسیت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سیکنڈ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ تشریف فرما ہے جناب محترم انیسو رحمان صاحب یہ تحصیل سپورٹس آفیسر ہیں جھنگ کے اور ہمارے تیسرے مہمان جن کا تعلق لاہور سے ہے بسیکلی وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں مختلف یونیورسٹیز میں وہ سیمینارز میں وہ وقائدہ ایزا موٹیویشنل سپیکر کے طور پر تشریف لے جاتے ہیں ٹرینر ہیں اور خاص طور پر آج کے دور میں یوت کریئر بیلڈنگ کے ایک پورجیکٹ ہے ان کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں سبھی لوگ ان سے باخوبی واقف ہوں گے جناب محترمہ عرفہ فاروقی صاحبہ ان کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں بقائدہ پاٹسپیٹ کریں گی ہمیں جوائن کریں گی سامین محترم آج ہم سر منیف زفر خان صاحب سے کالجز میں گیم کس لیول پہ کرائی جا سکتی ہے یونیورسٹیز میں کس لیول پہ اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے ہماری یوت کس طریقے سے پروپر نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ گروہ کر سکتی ہے ان کی سجیشنز سے جو ہے وہ ہم فائدہ حاصل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب محترم انیسو رحمان صاحب ان سے بھی ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے جنگ میں سپورٹس لیول پہ کتنا پونٹینشل ہے کتنے پلئرز ہمارے جنگ میں نیشنل لیول پہ ہیں اور کتنے پلئرز انٹرنیشنل لیول پہ گروہ کر سکتے ہیں اور پارٹسپیٹ کر چکے ہیں بہت سی باتیں ہوں گی اس میں محترمہ عرفہ فاروقی صاحبہ بھی ہمیں جوائن کریں گی تو سامین محترم فرسٹ فال میں سر منیف زفر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر انیسو رحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں ہمیں کچھ ٹائم ہمارے سٹوڈیو کے لیے نکالا تو سر منیف زفر خان صاحب میری ٹیم کی جانب سے میری جانب سے بہت بہت شکریہ اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ تقیباً عرصہ تیس سال یا اس سے بھی زیادہ بسکلی آپ ایک سپورس مین بھی تھے اور ایزا پروفیسر بھی آپ نے پوسٹ گریجویٹ ڈگری کالج جھنگ جو پہلے تھا اب تو وہ پوسٹ گریجویٹ کا درجہ حاصل کر چکا ہے اس میں بھی آپ نے ایزا پروفیسر اور بھی بڑے لیول پہ آپ نے خدمات سارا انجام دیں تو سر یہ اپنے کریئر کا آغاز اور پھر سپورس کو کس طرح جوائن کیا اور کس لیول پہ گئے اس میں کچھ تھوڑی سی کہانی ہمیں بھی سنائیے گا تینکیو عاصف آپ نے آج یاد کیا آپ کا شکریہ جی سر ہمیں موقع دیا آپ نے کہ ہم اپنی پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ کریں تو یہ نائنٹین ایٹی سکس کی بات ہے کہ میں اس وقت نائنٹی ایٹی فائیب میں میں ایز ای لیکچر گورنمنٹ ڈگری کالیج میں تائینات ہوا تو ایٹی سکس میں وہاں پہ میں نے کراٹے کی کلاسز جو ہیں وہ ہوتے دیکھیں کہ ہمارے اس وقت کے کالیج کے ایک شاکر اور بڑے ہونہار تالیب علم فرد شاہ صاحب کراٹے کی کلاسز وہاں پر لیتے تھے تو میں نے ایز ای لیکچر یہ رکاوٹ نہیں بننے دیا اس چیز کو کہ میں لیکچر ہوں اور میں نے اس وقت کراٹے جو ہے وہ جوائن کی کلپ کو جوائن کیا اور ان کے ساتھ میں نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ گزارا گیم بیسیکلی بچوں کی صرف جسمانی ہی نہیں ذہنی نشمہ انہوں بھی کرتی ہے جی سر بچے اگر گراؤنڈز میں آتے ہیں وہ جیسے ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ آباد کر لیتے ہیں تو آپ کے ہاسپیٹل جو ہیں وہ ویران ہو جاتے ہیں وہ وقت بڑا اچھا وقت تھا بچے گراؤنڈز میں آتے تھے مختلف گیمز کرتے تھے ہم نے گورنمنٹ کالیج سے پھر کلپ جو ہے وہ اسلامیہ سکول میں شفٹ کیا اور اسلامیہ سکول میں ساتھ ساتھ ہم نے باکسنگ کلپ بھی سٹارٹ کیا اور یہ دوچی چیزیں جو ہے ہم ساتھ لے دے کر جو ہے وہ چلتے رہے کچھ شہر کے حالات ایسے ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کلپ بغیرہ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کرنا پڑے بند کرنا پڑے لیکن وقت کے ساتھ پھر حالات بہتر ہوتے گئے شہر کے اور ہماری گیم جو ہے وہ ویسے کی ویسے چلتی گئی فٹنس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ فٹنس کا ہی ایک کریز ہوتا ہے انسان کو جو کہ اس کو گیمز کی طرف لے کر جاتا ہے تو اسی فٹنس کے کریز کو لے کر میں چلتا رہا کہ میں پہلے کالیج میں لان ٹینس کھیلتا تھا وہاں سے فارغ ہو کر اسلامیہ سکول میں جا کر کراٹے کی گیم کرنی ساتھ باکسنگ والوں کے ساتھ ایکسسائزز کرنی اور رات کو آٹھ بجے سکوش کورڈ میں جانا آفسرز کلپ میں اور وہاں اپنے کالیج کے اسٹوینٹس جو تھے جو پلیئرز تھے میرے سکوش کے ان کے ساتھ سکوش کھیلنی زبردست یعنی یہ سب چیزیں جو تھیں یہ میں اپنی فٹنس کا کریز بھی تھا میرے ساتھ ساتھ اور ساتھ اپنے بچوں کو تیار کرنا تھا کالیج کے بچوں کو اور اس میں یہ ہوا کہ میں نے بیڈمنٹن کھلائی اور بیڈمنٹن کا بچہ میرا یہ کالیج سٹوینٹ میرا جو تھا وہ پاکستان لیول تک گیا جھنکی فیملی ہے جی سر وہ بچہ میرے ساتھ پنجاب انیورسٹری کیا وہاں سے وہ نظروں میں آیا اور کوچز اس کو پاکستان لیول تک لے گئے میرا سکوش کا بچہ اب بچہ میں اس لیے کہوں گا کہ میرا سٹوینٹ ہے اب تو ماشاءاللہ وہ خود بچوں والا ہے جی سر آمیر مجید جھنکی مجید فیملی بڑی ریناون فیملی ہے آمیر مجید نے سکوش میں پنجاب انیورسٹری میں انڈویجیل چیمپئن ہوا وہ اور اس سے پہلے اور اب تک اس کے بعد کوئی بھی پنجاب انیورسٹری میں یہ والا اعزاز جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکا ٹینس کے میرا بچہ فضل عباس وہ ایک حادثے میں اس کی بہت جلدی چھوٹی عمر میں ہی ڈیتھ ہو گئی جی سر لیکن وہ ڈوین کی طرف سے پنجاب تک کھیل کر آیا اور وہ پاکستان میں جانے کا خواہش مان تھا لیکن وقت نے اس کو مولت نہ دی زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ اس دار فانی سے کوچھ کر گیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے خیر یعنی یہ وقت کے ساتھ ہم نے سپورٹس کو جتنا اجاگر کر سکے جتنا بچوں کی ہیلپ کر سکے انہیں ہم جوین لیول پر فیصلہ باد لے کر جاتے تھے کمپیٹیشن کے لیے بورڈ کے کمپیٹیشن کروانے یونیورسٹری کے کمپیٹیشن کروانے پھر بورڈ اور یونیورسٹری میں سے پاکستان لیول تک لے کر جانا پاکستان ورسٹریز کلنا ہاں مجھے بج میں سے ابھی ایک اور بات یاد آگئی کہ میرے رائیفل شوٹنگ کے بچے جی سر وہ یہاں سے پنجاب یونیورسٹری میں گئے سر یہاں پہ انٹرپشن کی معافی کے جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے سٹارڈ میں بھی کہا کہ دنیا بھر کی جو گیمز ہیں ان میں باقاعدہ آپ مہارت حاصل کرتے ہیں کیا میں یہ بات میں نے آپ نے جو بات کیے کیا یہ میرا دعویٰ کل تو نہیں میں اسی حوالے سے آپ کو سب بتا رہا ہوں پنجاب یونیورسٹری میں پانچ بچے تھے میرے جو ٹیم کے طور پر یہاں سے گئے ریفل شوٹنگ کلپ کی طرف سے ان میں سے تین جو ہے وہ یونیورسٹری کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوئے اور وہ وہاں سے سیلیکٹ ہو کر پاکستان ورسٹریز کھیل لیں گئے اور انہوں نے پنجاب یونیورسٹری کو تیسری پوزیشن لے کر دی پاکستان ورسٹریز میں یہ مختلف گیمز ہیں میں نے تقریباً بچوں کو تو تمام گیمز کلائیں ہیں کوشش یہ کی ہے کہ میں کوئی سپورٹس کا یا انچارج یا کوئی میں فیزیکل کا ٹیچر نہیں تھا میرا سبجیکٹ تو بڑا لٹری سا پرشن میرا سبجیکٹ ہے لیکن میں میری ذات میں کچھ ایسا تھا میری سرشت میں یہ آپ کا ایکچلی پرسنل انٹرسٹ تھا جو آپ نے اس لیول پہ بچوں کو گائیڈنس دی ان کو سپورٹ کیا اور پھر وہ نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ وہ پارٹسپیٹ کی میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں خود ان کے ساتھ کھیلوں گا تو وہ بہتر کھیلیں گے یعنی کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا یہ آپ کی اپنی ذات کی خوبیاں ہیں میرا ذاتی انٹرسٹ ہے سر میں یہ چاہوں گا کہ سر ہمارے ساتھ محترم انیس الرحمان صاحب جو تحصیل سپورٹس آفیسر ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں تو ان کو میں جو ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ اس بڑے ینگ آفیسر ہیں سر یہ اور اس ایج میں مینز کے انہوں نے اپنا کریئر کا آغاز کیا اور ہمارے پہ یہ ہم سپورٹس مینز پہ یہ ایجا تحصیل آفیسر جو ہے تحصیل سپورٹس آفیسر کے طور پہ ہمیں یہ ہیڈ کر رہے ہیں تو سر انیس الرحمان صاحب کیسے بہت سی لائنز اور بھی ہیں مینز کے آج کے دور میں بہت سی لائنز ہیں کامریس لائن ہے سائنس ہے ٹیکنالوجی ہے جی اور دکھیں زبانے میں محبت محبت کے سوا بہت سے دکھ ہیں تو یہ جو ایک بڑا ہی ایک منفرد سا ڈپارٹمنٹ ہے سپورٹس جی جس میں ذہنی سٹرگل کے ساتھ ساتھ فیزیکل سٹرگل بھی بہت کرنا پڑتی ہے تو یہ آپ نے کیسے چوائس کیا اور کیا اس کی تھوڑی سی ہمیں رودات جو ہے سنا دیں اسلام علیکم آپ کا بھائی شکریہ آپ نے دعوت دی میرا تعلق جو ہے وہ چینور سے ہے چینور کا ایک گاؤں ٹیٹی ہے وہاں سے ہے تو ہماری جو گیم سٹارٹ ہوئی تھی وہ یہی ہے کہ ایک گورنمنٹ کا سکول ہے وہاں پہ کرکس سٹارٹ کی تو سپورٹس میں شروع سے ایک انٹرس اس کے بعد کالج میں جا کے ہاکی اور فٹبال کھیلا یہ کام جو ہے آگئے یونیورسی تک رہا اور جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑا جو فیزیکلی میں فیٹو اور سپورٹس میں انٹرس رکھتا ہو اور اس کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ جس میں اس کا انٹرس ہے اس میں اس کے اگر جو مل جاتی ہے وہ جو پس کے لیے گیم بن جاتی ہے میری بھی یہی کوشش تھی کہ اسی فیلڈ میں جاؤں جس میں میرا انٹرس ہے پنجاب جنہوں نے اسی سے ایمیسی سٹارٹ کی اس کے بعد میگریشن کرا کے مجھے جیسی آنا پڑا تو میری جیسی سے کمپلیٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر پی پی ایسی یہ جوپ سائیں تو اپلائی کر دیا انٹرس اس جوپ میں اتنا زیادہ نہیں تھا میرے ایک ایم فل کے کلاس سالوز تھے انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ آپ آر ایڈی ایک سپورٹس مین ہیں تو اس فیلڈ میں چلے جائیں یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہ گا اور بہت اچھی جوپ ہے تو تیاریب انہوں نے میری کروائی سپورٹس منیسٹر ہیں وہ بھی جھانگ کے ہی ہیں تیمور احمد بطی صاحب جی بالکل تو اس میں یہ ہوا کہ میرے آنے کے پوراں بعد ہی انڈر سکسین ٹریل سٹارٹ ہو گئے تو مجھے جھانگ میں گراس لیول پہ یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ یہاں پہ سپورٹس کس حد تک ہے تو جھانگ کی چاروں تصیلوں میں میں نے انڈر سکسین بچوں کے ٹریل ہی ہیں ان میں بچیاں بھی شامل تھی ہمارے ہاں ایک عاصبہ ایک عموماً بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بچیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے وہ دیکھا ہے کہ بچیوں اس سطح کی گیم ہے جو ان کو اگر تھوڑا پوش اپ کیا جائے تو نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر جا سکتے ہیں ابھی یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گرون آ جائے تو یہاں آرچری ہو رہی ہے امان اللہ شان صاحب وہ قرار رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس جو بچی ہیں ان کو انہوں نے پنجاب جنو سی اور ابھی جو ہے ایشیا گیم میں ان کی سیلیکشن بھی ہوئی ہے مزے کی آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ امان اللہ شان جو ہیں وہ میرے بیائج فیلو ہیں ملکہ ہی ہم نے مارشل آرٹس کو بھی کیا اور بھی بہت سی گیمز کو ہم لیڈ کرتے ہیں اور نو ڈاؤٹ کہ امان اللہ شان ہارڈ ورکر پرسن اور ان کی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے سپورٹس کو پذیرائی ملی ہے ان کے بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مختلف سیگمنٹ کر رہے ہیں جمناسٹک بھی ہو رہے ہیں آرچری بھی ہو رہے ہیں ووشو بھی ہو رہا ہے اور باکسنگ بھی ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ سپوز اگر یہی لوگ اگر سست پڑ جائیں مینز کہ امان اللہ شان اگر اس طرح کا کریکٹر ادا نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں جنگ میں جو آدھی سپورٹس ہے اس کا بیڑا یہی میرے بھائی امان اللہ شان نے اٹھایا ہوا کیا میں بلکل آپ بلکل سی بات کر رہے ہیں اور ان کے جو بچے ہر سال کسی نہ کسی ڈیپورٹمنٹ کی طرف سلیکٹ ہوتے اور کھیلتے ہیں ابھی بھی جو پاکستان یا پنجاب کی مین یونیورسٹیز ہیں پنجاب یونیورسٹی سرگودہ یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی یو سی پی اس میں جو ان کے بچے کھیل رہے ہیں جی جی تو اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل کوچ انہوں نے کورس کی ہوئے ہیں اور ان میں وہ بیلٹی ہے بچوں کو انٹرنیشنل لیول تک لے جائے اس میں آپ کرکٹ لے لیں اس میں آپ جو ہے یہ لے لیں باڈی بلڈنگ لے لیں ٹھیک ہے اس میں بیڈ منٹر لے لیں ٹیبل ٹینس لے لیں تو یہاں پہ ہر فیلڈ کے جو ہے بہت اچھے پلیئرز بھی موجود ہیں اور ان کے کوچ بھی موجود ہیں ریسینٹلی مجھے جو ہے نا اس بچے سے ملنے کا اتفاق بھی ہوا ہے جب ہم انڈر سسٹین ٹریل کرا رہے تھے تو اس بچے نے ابھی پنجاب یونیورسی کا جو ہے لونگ جب میں ریسینٹلیشنل وہ جو ہے اس نے ان کی تاریخ وہ انہوں نے بریک اپ کیا ہے اور ایک بچے ابھی انڈر سسٹین پنجاب وینڈ کر کے آیا ابھی وہ نیشنل جو ہے وہ چلا گیا لاہور کیمپ لیننگ کے لیے تو یہاں پہ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر فیلڈ میں جس سر چاہے وہ جس سطح کا بھی بچہ ہے بچی ہے جو بھی ہے اس میں وہ کپیسٹی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نیشنل یا انٹر نیشنل لیول پر جانگ کو پرزید کر سکتے ہیں زبردر سر اس میں نا سر میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ایک کمرشل بریک کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے تو کیوں نہ اس کمرشل بریک کے بعد ہم فردر چیزوں کو ڈسکس کریں تو اس میں سر یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے سامین ہمیں سن رہے ہیں اور ہم اس سپورٹ سٹار سریز پروگرام کو پروپر طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سامین محترم آج یہ ہماری بھی خوش بختی ہے کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں اس لیول کے گیسٹ جن کو ہم گیسٹ نہیں کہتے کیونکہ یہ ریڈیو بھی انہی کا اپنا ہے اور یہ شہر بھی انہی کا اپنا ہے اور اس شہر کے جو بسنے والے ہیں وہ بھی انہی کے اپنے ہیں یہ مہمان سائٹ پہ ابھی بیٹھے ہوں تو تب ہی محضبان ہی لگتے ہیں میرے مراد سر منیف زفر خان صاحب سے ہے اور سر انیس الرحمان تحصیل سپورٹس آفیسر سے ہے سامین محترم انشاءاللہ ہم بریک کے بعد سر منیف زفر خان صاحب سے یہ ڈسکس کریں گے کہ اپنے طور پہ تو سپورٹس ہو رہی ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہماری یوت کا سپورٹس میں انٹرسٹ نہ ہونا اس کی خاص ریزن یہ بھی ہے کہ بچوں کو ٹونٹی فور آرز مینکہ راؤنڈ اکلاک ان کو سٹیڈی کے اوپر اس قدر فوکس ہے کہ فیزیکل ایکٹیوٹیز اور سپورٹس کو جوائن نہیں کرتے ہیں جس سے خاص طور پر ہماری جو پاکستانی نیشن ہے اور ہمارے جھنگ کے جو کمیونٹی ہے وہ اب مختلف سپورٹس میں ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پر بھی ریپزینٹ نہیں کر سکتے پاکستان کو تو اس میں ہم چاہیں گے کہ کالج اور یونیوریسٹیز میں سکولز میں کچھ اس طرح کی سٹیٹیجی ڈیزائن کی جائے اس میں ہم بقاعدہ رہنمائی لیں گے سر منیف زفر خان صاحب سے بریک سے پہلے بریک سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے آپ نے ایک بات کی کہ سپورٹس کی طرف بچوں کا نا آنے کی آپ نے ایک ریزن بیان کر دی جی جی سر جو ایڈوکیشن راؤنڈ اکلاوک بلکل سر اپنے اداروں میں جاتے ہیں اداروں سے واپس آتے ہیں تو اکیڈمیز چلے جاتے ہیں اکیڈمیز سے واپس آتے ہیں تو ٹیوٹرز آ جاتے ہیں مختلف یا نہیں سلیں لیکن ایک اور چیز جو ہمیں ناسور کی طرح چاٹ رہی ہے جی سر وہ سوشل میڈیا ہے تو سر وہ ہم لوگ جو ہماری جو یوت اس قدر ہپٹرنائز ہو کر رہ گئی ہے اس کے لیے بھی سلوشن ہے ہماری یوت کریئر جو اس کے اوپر بقاعدہ ان کا پورجیکٹ چل رہا ہے یوت کریئر بلڈنگ کر رہی ہیں آرفہ فروکی صاحبہ لاہور سے وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی اور وہ بقاعدہ اس میں اپنی جو سیجیشنز ہیں وہ دیں گی ہمیں گائیڈ کریں گی اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گی تو سر میں انشاءاللہ تعالی سامین ہم ایک کمرشل بریک کے بعد ایک ازان بریک کے بعد دوبارہ سے ہم آزر خدو اللہ علیکم سامین محترم عواز FM وانو وائب کے لائیو سٹوڈیو سے میں ہوں عاصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام سپورٹ سٹار سریز جی سامین محترم پلیئرز کے لیے بھی ہمیشہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر علام اقبال نے اگر اس شعر کو ہم اس طرح کریں تو یہ ضرور سوٹ کرتا ہے کہ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یہ شعر میں نے اس لیے کچھ اپنے لبوں کو کوشش سے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی کیونکہ ہمارے درمیان اس وقت تحصیل سپورٹس آفیسر جناب محترم انیسو رحمان صاحب تشریف فرما ہے سر انیسو رحمان صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے شائر مشرق جناب محترم ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے یہ کہا کہ نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جھنگ میں ایسے پلیئرز جو نیشنل انٹرنیشنل لیول کا پونٹینشل رکھتے ہیں لیکن ان کی رسائی پنجاب لیول تک بھی نہیں ہوتی آخر اس کی کیا وجہ ہاتھ جیسا کہ سارے پہلے بتا رہے تھے کہ آج کے دور میں بچے جو ہیں وہ گیم اتنا انٹرس نہیں رکھتے تو بریک کے دوران میں سار سے بات کر رہا تھا کہ آج کے دور میں بچے گیم میں بہت ایکسپارٹ ہے لیکن وہ صرف موبیل گیم میں میرے قزن اس کا اسی کو لوگزان ہے لیکن وہ گیم میں ایکسپارٹ ہے موبیل میں تو ابھی امام علیہ شان صاحب کے پاس ایک بچہ جو ہے وہ ٹرینننگ کرتا ہے آرچری کی اس کا نام ہے اس کے دونوں جو ٹانگ وہ ڈیمیج ہیں اور ابھی وہ نیشنل جو ہے وہ انشاءاللہ کھیلے گا لور میں تو یہ جو ایک انٹرس اور دلچسپی ایک آپ کے بلڈ میں ہوگی نا تو آپ کس نہ کسی لیول پر آپ کی اجاگر ضرور ہوگی جیسے کہ سار بتا رہے تھے کہ پریشیہ کے ٹیچر ہیں لیکن انہوں نے کوئی گیم نہیں چھوڑی بلکل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر سپورٹس مین ہیں جس فیر میں بھی چلے جائیں تو انشاءاللہ جو آپ گیم کو کہیں نہ کی اس کو سپورٹ کریں گے ابھی جو ہمارے فیصل آباد کے کمیشنر صاحب ہیں خود ہاکی کے پلے آ رہے ہیں تو وہ سپورٹس کو بہت زیادہ پرمور کرتے ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہمارے کوشش تھی کہ جو ایک مال بنا ہوا ہے تو میں برے دوران بھی سارو کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہم یہاں پہ بڈی کا جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل میچ کریں جس میں ایران افغانستان اور پاکستان کی دو ٹیم میں شامل ہم نے تقریبا دس پندرہ ہزار بندوں کا رینج کر لیا گروٹ بنا لیا لیکن سکورٹ ایشو کی وجہ سے نہیں ہو سکا ہماری تو یہ کوشش تھی کہ ہم جہانگ کو جس طرح یہ جتنا پرانا ہے اس اس طرح اس کو اور زیادہ ہم بلندیوں تک لے جائیں اور جھانگ میں جو ایک لیول کا کریز ہے اور ان میں سپورٹ مین ہم پوش آپ کریں اور ان کو آگے نیشنل انٹرنیشنل لیول تک لے جائیں یہ کوشش ہے اور ابھی آپ کو بھی نوٹیفیکشن گورنمنٹ کی طرف سے شاید مل گیا سر کیونکہ ماشاءاللہ مائک جو ہے وہ چھوکے آپ ہی کے حق میں ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ چلیں آپ کی ریلیوینٹی آپ سے کرسن کیا جائے کہ سر ہماری کمیونٹی بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ جھنگ میں کتنا پونٹینشل ہے ہمارے پلیئرز کا بھائی ابھی جو ہم نے کلینڈر شاہ ہوا تھا سپورٹس کا اس میں ہم نے پندرہ جو ہے وہ بوائز کی اور دس جو ہے وہ گلز کی جو ہے وہ ہم نے ٹیم میں سیلیٹ کی اور ان کے ٹرے لیے جی تو اس میں ہم جو ہے دس اور پندرہ ہر گیم اور ہر فیڈ میں ہمیں اچھا اور بڑا جو ہے نا ایک لیول کا میں وہ مل ہے اور ہماری کوچھ یہی ہوگی ابھی انڈر سکسٹین ہوئے اس کے بعد ہم انڈر ٹوینٹی کریں گے سر کچھ پلیئرز آپ کی فنگر ٹیپس پہ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ کون کون سے پلیئرز ہیں جو نیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں یا انٹر نیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں یا انٹر نیشنل لیول پر جو نیشنل پلیئرز ہیں وہ گروہ کر سکت پہ ہیں دو تین انٹر نیشنل بھی کر چکے ہیں جی 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 سکتے ہیں سر مینز کے کتنے اقتعداد ہوگی ہمارے پلیئرز کی چنگ میں جس فیلڈ میں بھی چلے جائیں اگر آپ کر 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 جو جھانگ کا بچہ ہے وہ جس فیلڈ میں چلے جائیں یہ چاہوں گا میرا اور آپ کا دکھ بھی سانجھ ہو کہ ہاکی کی ہمارے قومی کھیل ہے ہاکی کی کیا پروگریس ہے ہمارے جنگ میں خاص طور پر ہاکی کے بارے میں پوچھ لیا دو دن پہلے ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی ہے سیٹلی ایک ماہ تک وہ بھی ہو جائے گا اور جنگ میں کوئی شکریہ نہیں جو ہے جی سی کے ٹیچر تھے جنگ کے آمیر احمد صاحب ہاکی کے بہت اچھے پلیار رہے ہیں اور پنجاب لیول تک کھیلے ہیں جنگ میں ہاکی کے لیول سے بہت اچھا ہے ہماری جنگ کی ٹیم ہے ہاکی کس لیول پہ کھیل رہی ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ گوجرہ کو مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹیم لگے گا کیا ہم نیشنل لیول پر ابھی تک نہیں پہنچے نہیں نیشنل لیول کے لیے اس سطح کا جو ہے وہ شوق ہے لیکن وہ سطح کا نہیں ہے سر جیسا کہ گوجرہ ہے اس کو ہاکی کی نرسری بھی کہا جاتا ہے اور یہ جنگ کی تحصیل ہی رہا ہے جب توبہ ڈسٹرک بنا تو اس کے ساتھ مل گیا اور اگر ہم جنگ کا ہسٹری دیکھیں اور جنگ کا ریکارڈ دیکھیں تو فیصلہ باد بھی جنگ کی تحصیل ہی رہا ہے میری اس بات پہ منیو خان صاحب بھی جو ہیں وہ بھی تائید کریں گے تو اس لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جنگ کا ٹیلنٹ ہے وہ بکھرا ہوا ہے ہمارے بہت سے ایسے دانشوار حضرات بہت سے شاعر ایسے عدیب ایسے انجینئرز ایسے ڈاکٹرز اور ایسے بہت سے ایسے ہمارا ٹیلنٹ ہے جنگ کا جنگ کا انٹرنیشنل لیول پر نام ہے لیکن وہ جنگ میں اس لیول پہ کوئی بھی پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر رہے ہوتے اس کا اندازہ آپ بھی لگا سکتے اور ہمارے سامنگ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ موٹیویشن نہیں ہے گائیڈنس نہیں ہے اور بقائدہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا سپورٹ جی سر مواطع بھی نہیں مواطع نہیں سر میں الگ سے ایک سپیسیفک گیم کی اکیڈمی ہوتی ہے تو ہمارے جنگ میں مجھے شاید یاد نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ گیم ایسی ہو کہ جس کی اکیڈمی ہو ادروائز کسی بھی گیم کی کوئی اکیڈمی نہیں ہے سر تو سر یہ اکیڈمی کا لانچ کرنا جہاں ہے ان کے اوپر بھی ہے اور تحصیل لیول پہ آپ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں تو سر جب تک ہم اکیڈمی لانچ نہیں کریں گے ہم انٹرنیشنل لیول کے کوچز ہائر نہیں کریں گے تب تک ہمارے جو پلیئرز ہیں پالش کیسے ہو سکتے ہیں جب تک پالش نہیں ہوں گے وہ کبھی بھی جمپ نہیں کر سکتے آگے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر گیپ ہے اور سار منیف خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میں غلط ہوں گا یہ مجھے ضرور ٹوک دیں گے کیونکہ یہ میرے استاذ محترم بھی کیا خیال ہے سار تو اس کے لیے کیا سٹیٹیجی ہے سر سپورٹ جی آپ جو جانگ کے بارے میں بات کھا رہے تھے میرا سپورٹ کے علاوہ مستر ہے جو جانگ کے بارے میں جو ہے بہت پرانا جس لیول پر کو ہونا چاہیئے تھا اس لیول پر یہ نویت میں کوئی شک نہیں جو آپ نرسری کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کالج اور سکول ہیں سپورٹ کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے اب پنجاب گوھر میں اتنی نوٹیفکیشن جو ہے جس میں وہ سکول میں جو گراؤنڈ ہوں گے پڑھنے کے بعد وہ کھلنے کے لیے دے کی جو بات کر رہے ہیں یا جو آپ اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں اکیڈمی جو سکول میں گورنمنٹ کی طرف لیول پہ جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کرا کے اور اپنی سیلریز ایوری منٹ جو ہیں وہ لیتے رہتے ہیں لیکن نہ تو ان کو خود بھی سپورٹ کی سمجھ ہے نہ وہ سپورٹ جانتے ہیں چند ایک ایکسرسائزز کے علاوہ انہیں کچھ چیز کا نہیں پتا اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہزاروں روپے وہ لے رہے ہیں ای تنک سو کے پنتالیس پچاس ہزار روپے تک جو ہیں وہ یہ سیلریز لیتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہو جو سینئر سٹاف ہے تو میں کتا کلامی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے جو کہا پی ٹی سہبان کالیجز میں رکھتے ہیں جی سر کالیج ٹیچنگ انٹرنیز ہوتے ہیں وہ جی سر تو مجھے فیزیکل ایڈوکیشن کے لیے انٹرنیز چاہیے تھے جی سر اس میں بی ایس بھی تھے اور ایمی سی بھی کر کے آئے ہوئے تھے بچے جی سر انہوں میں نے ایک قیسن کیا ان سے کہ ایک بڑا سا لون ہوتا ہے اور اس میں تین ساڑھے تین فٹ پر ایک نیٹ لگا ہوتا ہے اور ایک بڑے سے ریکٹ کے ساتھ وہ ٹینس بال کے ساتھ کھیلتے ہیں اس گیم کو کیا کہتے ہیں اول تو کسی نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا اور اگر ایک نے بند کر کمرے کا اس گیم کا کوئی نام وہ کسی کو بھی نہیں آیا کہ اس کو سکوش کہتے ہیں ہاں ایک نے سکوش کہ دیا تھا تو پینے والی سکوش جو ہوتی ہے نا جی بالکل سر لیکن اصل سکوش جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا سر وہ موسم جو یہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پہ فون پہ بھی موجود ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ان سے یہاں پہ بھی بات کریں سر تو جی کون سب جی والیکم اسلام جی کون سب بات کر رہے ہیں آپ نے کہا کال کی ہے کچھ یہ جیسے کہ آپ کو جواب ملا اب ہمارے قوم کی حالت یہ ہی ہے کہ ہم لوگ جو کر رہے ہوتا میں یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ایک کیا رہے ہیں سر جی سر میں اس کا جواب دینا چاہوں گا یہ ایسا ہے کہ آپ جو بات کر رہے سر بلکو رہے تھے کہ پی ٹی وں کا زیادہ کام یہ ہوتا ہے اب یہ ہے کہ میرے کلاس فیلوز کافی زیادہ سپورٹس مہن تھے اور وہ پی ٹی لگے ہیں کالج میں فیزیکل کے ٹی شر لگے ہیں اور وہ ایک سپورٹس مہن ہے اگر سپورٹس مہن ہے تو آپ اس فیلڈ میں چلے گیا تو آپ ضرور اس میں کام سر ایسا ہے کہ ہمارا جو آج کا پروگرام ہے ہمارا مقصد کرنا بلکل ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بحث ہوتی وہ برائے اصلاح ہونی چاہیے تو ہم اصلاح کے لیے بادکین کے لیے بات کر رہے نہ کے تنقید کے لیے تو آج چونکہ سر ایڈیمک جو ہیں سپیشلسٹ ہیں آپ بھی چونکہ سپورٹ سافیسر ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم اس چیز کے اوپر کوئی سٹیٹیجی ریزائن کر کے اٹھیں ہماری جو فائنڈنگ ہونی چاہیے نا اس پروگرام کی کوئی فائنڈنگ تو ہونی چاہیے نا اور ایک پروڈیکٹیو فائنڈنگ ہونی چاہیے وہ یہ کہ جو ہمارا سکول کالیج یا یونیورسٹی کا ٹائم ہے اس میں اس طرح کا ٹائم فریم ہم ڈیزائن کریں جس میں بچے پروپر وہ پنچاس منٹ یا کچھ ٹائم ہم سپیسیفک سپورٹ کے لیے دیں اور جس میں مختلف جو سپیسیلسٹ ہیں گیمز کے ان کے کوچز کے طور پہ وہ لوگ جو ہیں ان کو باقاعدہ کرائیں گیم گیم ہو رہی ہوں اور وہ کس لیول پہ ہونی چاہیے کہا سے سٹارٹ ہونا چاہیے اور اس کی ہمیں بینیفیٹس کیا ہوں گے اس کی آوٹپوٹ کیا ہوگی انشاءاللہ ہم اپنے اس بریک کے بعد اس سیشن کو ہم تینوں جو لوگ ہیں وہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے مشاورت کے ساتھ اور جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کیونکہ وہ کاریئر بلڈنگ جو کانسلنگ ہے اس کے اوپر وہ بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے اس کا ضرور نظر آئے گا تو سامین محترم آپ سن رہے ہیں آواز ایف 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 کے لائیو سوڈیو سے پروگرام سپورٹ سٹار سریز جیسا کہ سر منیف خان صاحب بھی ہمارے پاس تشریف فرما ہیں سر تحصیل سپورٹ سفیسر انیس الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں تو سامین محترم جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا انشاءاللہ آج ہم جو ایڈوکیشن ہماری ہے انسٹیوشن میں ہم گیم کو کس طرح فروغ دے سکتے ہیں اور اس میں کس قدر جو ہے وہ معاونت جو ہے وہ اتیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز اس کمرشل بریک کے بعد آپ کو ہم دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں کہیں مات جائے گا سنتے رہیے ریڈیو آواز ایف ایم وانو میں ہوں آصف اقبال اور آپ سن رہے ہیں پروگرام سپورٹ سٹار سریز جی سامین محترم آج کا پروگرام چونکہ اس لیے کچھ خاص ہے کیونکہ آج کے اس پروگرام میں ہم نہ کہ صرف سپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں بلکہ آج کی جو ہماری یوت ہے اس کی کریئر کے لیے بھی ہم یہ پلیننگ کر رہے ہیں کہ انسٹیوشن میں ہم کس لیول پر ٹائم فریم کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور انسٹیوشن میں بھی ہماری جو یوت ہے وہ پروپر گیم کس طرح جوائن کر سکتی ہے تاکہ وہ سکول ہو کالیج ہو یا یونیورسٹی ہو تو ان کی سٹڈی کے ساتھ ساتھ ان کی گیم بھی اسی طریقے سے کانٹینیو رہے اور وہ تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ سپورٹ کے میدان میں بھی نیشنل اور انٹر نیشنل لیول کے پلیئرز بھی جو ہیں وہ ثابت ہو سکیں تو سامین محترم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت تشریف فرما ہے جناب محترم منیف زفر خان صاحب جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ ڈگری کالج سٹلی ٹاؤن جھنگ کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تحصیل سپورٹس آفیسر جناب محترم انیس الرحمان صاحب اور سامین محترم ایک سرپرائز جو کہ ہمارے گیس کے لیے بھی ہے اور ہماری کمیونٹی کے لیے بھی ہے کہ آج ہم چونکہ یود کی کریئر کانسلنگ کر رہے ہیں سپورٹس بیس پہ تو آرفہ فروکی صاحبہ چونکہ وہ باقاعدہ لیکچرز دیتی ہیں اور سیمین آز جو ہیں ایونٹس کو باقاعدہ ایز موٹیویشنل سپیکرز کے طور پہ اٹینڈ کرتی ہیں اور آج کل یود کریئر بیلڈنگ پر بھی باقاعدہ ورک کر رہی ہیں اور ان کا آل آور پاکستان بلکہ آل آور دا ورلڈ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہم ان سے بھی یہ پوچھیں کہ انسٹیوشنز میں سکول کالیج یونیوریسٹیز میں ٹائم فریم کس ترہ ڈیزائن کرنا چاہیے تاکہ سٹیڈیز پہ بھی افیکٹ نہ ہو اور ہم نیشنل انٹرنیشنل لیور کے پریئر جو ہیں وہ بھی جنریٹ کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آ مینجمنٹ ہے سکول کالیج کی وہ بھی اچھے طریقے سے سپورٹ کو فروغ دے سکے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آرفہ فاروقی صاحبہ جی اسلام علیکم آرفہ فاروقی صاحبہ بالکل آپ کی آواز کلیر آرہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے گیسٹ آپ کے پاس ہیں مونیب زفر صاحب اور انیس رحمان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ڈسکیشن چل رہی تھی سپیشل بی جو ایک بات مجھ بڑی کلک کی کہ گراؤنڈ جو ہیں جتنے ہم آباد کریں گے تو ہسپیٹل ہمارے اتنے ویران ہوں گے تو یہ بڑا ضروری ہے فیزیکل ہیلتھ کے تھرہو جو ہے مینٹل ہیلتھ کو ہم مزید فروغ دے سکتے ہیں اور جب تک ہم اسی طرح ہی امپیکٹ ہے فیزیکل ہیلتھ پہ تو ان دونوں کا تو اسے ہم یہ ہیلتھ ایشوز کو بہت زیادہ پیس کر رہے ہیں جی میں یہ چاہوں گا کیونکہ آپ باقاعدہ لیکچرز دیتی ہیں اور یوت کریئر کے اوپر آپ کا بڑا ورک ہے اس کے لئے بھی آپ پلیننگ کر رہی ہیں تو کیا یوت کی کریئر کے لئے یہ بھی میں ہوتے ہیں کالجز میں ہوتے ہیں یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو اس کے لئے اگر یونیورسٹی لیول پر یا کالج لیول پر کس طرح کوئی ٹائم فریم ڈیزائن کرنا چاہیے یا آپ کے مائن میں کیا سٹیٹیجی ہے جی بالکل میرے خیال سے جس طرح سے ہم ایک پیٹرن پہ چل گئے ہیں انفورشنلیٹ بہت برا یہ پیٹرن ہے کہ فول ڈی آپ پہلے یونیورسٹی یا کالجز میں سپینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اٹھا کے وہی ٹویشن اور چیزیں مطلب اکیڈمیز وظیرہ کر رکھ کر لیتے ہیں تو اس کے وظیرہ ہم اس طرح سے کالیبر ہمارا وہ لیول نہیں آتا جو ایک ایڈوکیشن سسٹم ریکوائرڈ تو اس کا ہمیں یہ نہیں سمجھ پا رہے ابھی تک ہمارے سسٹم میں لوگ مانیج پوزیشن پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو لوگ سسٹم سپیشل ایر ایر جیسی نہیں ہوں گے تب تک وہ ایڈوکیشن میں بھی اسی طرح سے گروہ نہیں کر سکتے تو اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم دیلی بیسیز پہ جہاں ایک فیزیکل یا سپورس کا دیپارٹمنٹ الگ سے انہیں چند سٹوڈنٹس کے لیے انہوں سائٹ پہ کر دیا جاتا کہ سپورس کے سٹوڈنٹس بجائے اس کے اگر ہم سب سوڈنٹس کے لیے ایک پیرئیڈ کمپلس کر دیں جس میں کوئی ایکٹیویٹی یا کسی بھی گیم سے وہ لوگ اٹیج ہو جائیں انہیں اس جس کا آئیڈیا ہو کہ سپورس کا جو ہماری لائف میں ہو نا اور کوئی گیم ڈیلی بیس پہ کرنا کتنا ایمپورٹنٹ تو اسے ایک تو ویسے بھی میں آپ کو اس کے بات بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہماری منٹل ہیلز پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے شو کا جو بیس منٹ کا سیگمنٹ غالبن رہ چکا ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ جو ہمارے معزز جو گیس ہیں وہ بھی اسی کانورسیشن میں پراپر شرکت کر سکیں اور اس کے اوپر سکے تو سر منیف زفر خان صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے تو سر یہ آرفہ فاروقی صاحبہ جو اپنی رائے کا ازار کر رہی تھی اس بارے میں سر آپ کیا فرماتے جی بلکل جیسے انہوں نے فرمایا کالیج سکول لیول ہماری نرسری ہے سپورٹس کی ہمیں یا تو وہاں پر اتنے سکول میں اور کالیج میں فنڈ نہیں ہیں جی سر کیونکہ روپے کی جو ہے وہ اتنا دیکلائن کر گیا ہے جو فنڈ ہیں اس میں چھوٹی وہ گیمز میں فوٹبال لے لیا والی بال لے لیا دو چار فوٹبال لی پورے کالیج نے کھیل لیا جی سر ہاکی اسی لیے ابھی پروان نہیں چڑھ رہی کہ ہاکی سٹکس بھی بینگی ہیں ان کے بالز بھی اسی طرح سے اور اس کے پروپر گراؤنڈ نہیں موجود ہیں تو یہ سکول لیولز پر نرسی جب تک پیدا نہیں کی جائے گی اور کالیج اس کو آگے ڈیولپ نہیں کریں گے تو یونیورسٹی میں جو جائیں گے بچے وہ صرف پڑھائی کے رہ جائیں گے تو میرا تو یہی مشورہ ہے جیسے مدرمہ بھی فرماری تھی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکول سے نرسی کو پکڑا جائے سر میں ایک چیز جو میرے میں چونکہ بینگ سپورٹس مین الحمدللہ ورلڈ ووشو کونگفو فوڈریشن سے میں کوالیفائیڈ ہوں اور میں نے بھی سپورٹس مین اور اب بھی سپورٹس کو کانٹینیو رکھا ہوا ہے تقیبا عرصہ تیس سال کا ایکسپیرینس مجھے بھی ہے تقیبا دس سال کا میں تھا تو میں نے بھی سپورٹس کو جوائن کیا الحمدللہ اور میں بھی سر کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آفٹر فورٹی تو اس لیے مجھے اپنے عمر بتانے میں کوئی بات نہیں ہے اور دوسرا بھی اگر آپ سپورٹس مین کی فٹنس کو دیکھیں تو لائکہ عمران خان اور بہت سے اور بھی ایسے سپورٹس مین ہیں جو کہ جتنے بھی ایجرڈ ہو جائیں وہ لگتے نہیں ہیں تو الحمدللہ یہ کچھ چیزیں ہیں نا وہ فیزیک پر بھی ڈیپنڈ کرتی اور پھر سپورٹس مین کو یہ الحمدللہ یہ انام اللہ کی مینز کے نیشنل سے انٹرنیشنل سطح تک بھی اگر میری جو خود کی ابزرویشن ہے اور میں آج اپنی اپینین بھی ان کے سامنے میں یہ رکھوں گا چائنہ اور جاپان کو بھی اگر آپ دیکھیں یا امریکہ یورپین کنٹریز میں تو وہاں پر سپورٹس نرسری لیول پہ ہی ہوتی ہیں لیکن اس کا مقصد صرف یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نرسری لیول پہ ہو رہی ہوں لیکن سکول لیول سے ہٹ کے کالج اور یونیورسٹی لیول پہ نہ ہو اس طرح نہیں ہوتا ہوتا یوں ہے کہ اگر ہم نرسری لیول پر سپورٹس کو لے کے چل رہے ہیں ہم اپنی نرسری تیار کر رہے ہیں سکول لیول پہ اگر ایک گیم پیریئیڈ ہے اس کے کچھ پروفیشنل کوچیز مختلف گیمز ایک ہی وقت میں قرار ہیں پچاس منٹ میں فٹبال بھی ہو سکتا ہے باکس بھی ہو سکتی ہے سویمنگ بھی ہو سکتی ہے ہو کی بھی ہو سکتی ہے تقریباً پانچ سے چھ گیمز ہو سکتی ہیں اتنا ایک انسٹیوشن کو ہونا بھی چاہیے جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان یا پنجاب حکومت اس کی پالیسی بھی یہ ہے کہ وہ ان سکول کو نہیں کرتی ہے جب تک اس میں کھیلوں کے میدان نہ سر ایک بات میں یہ میں یہ اختلاف کرنا جا سر میں یہاں پہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ تو نہیں کر رہا بورڈ ریسٹیشن کر رہا ہے اس میں بقاعدہ وہ کشادہ کمرے رکھتا ہے اس لیول کا کیمپس ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی توجہ وہ حکومت نہیں دے رہی مگر اس کے باوجود میں یہ چاہوں گا کہ جس لیول پر بھی سکول ہیں اگر اس کے اوپر گورنمنٹ چاہے اور سکول کی مینجمنٹ چاہے تو وہ اس لیول کا سیٹ اپ بنا کے ایک ہی وقت میں چار سے پانچ یا سات گیمز کرائی جائیں اور وہ ہوں گی بھی صحیح اور پھر ان کے مابین جو ہے وہ انٹر سکول ڈوڑنا منٹ ہوں وہ جی سر اس طرح کی چیزیں ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں سر میرا شارٹ سنٹینس ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہم سکول لیول سے لے کالیج لیول تک اور کالیج لیول سے لے کے یونی ورسٹی لیول تک اگر یہ ہماری پریکٹس پانچ سے دس سال کی رہے تو ہم ایک آج کی جو جنریشن ہے اور جو اپکمی ہے اس کو ہم اپنے ملک کو نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر دے سکتے ہیں اپنی اس پریکٹس کے ساتھ اگر امران خان نے گیم کے بعد بائیس سال سیاست میں انتظار کیا ہے تو ہمیں بھی ابھی تھوڑا سا ٹائم انتظار کرنے کا ہے کہ اگر ہم اس وقت سکول سے بچے کو تیار کریں کالی لیول پر آئے کالی لیول سے یونیورسٹی لیول پر جائے گا تو پاکستان لیول پر پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں گراؤنڈ گورنمنٹ کوئی ایسی پولیسی بنائے کہ سکول میں جو گراؤنڈ ہیں وہ تعداد بڑھنے کے ساتھ وہاں پر ڈیولمنٹ ہو گئی یعنی رومز بن گئے اور گراؤنڈ جو ہیں وہ شورٹ سے شورٹ ہوتے گئے جی بلکل تو سر یہاں پہ چونکہ انیسو رحمان صاحب ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے تحصیل سپورٹ سپورٹ ہے قائد کا ہے علامہ کا ہے جنہ کا ہے یعنی چار ہاؤسز ہیں اور پھر ان کی ہاؤسز کی آپس میں گیمز کرواتے ہیں اور اس کے بعد ہم سپورٹ کی طرف آتے ہیں بچے جو ہیں وہ کالج کا ہر بچہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی گیم میں حصہ لے لیتا ہے جی سر بلکل ایسی بات وہ چار ہاؤسز ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں مختلف گیمز میں کرتے ہیں میں اس میں صرف یہ ہی نہیں رکھا کہ کرکٹ ہوگی اور فوٹبال ہوگا اس میں رسا کشی بھی ہے بلکل سر اس میں بیٹمنٹن بھی رکھی ہے جی سر اس تو ہمارے کچھ اور مہمان بھی ہیں ساتھ ہمارے تو میں چاہوں گا کہ جناب انیسو رحمان صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایزا تحصیل سپورٹ سفیسر کیونکہ جو جنگ کے آپ تحصیل سپورٹ سفیسر ہیں تو سارا پرونٹینشل تو ویسے بھی تحصیل جنگ میں جنگ کی تحصیل جنگ ہی ہے نا تو اس لیول پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ سکتے ہیں انسٹیوشنز میں ایزا تحصیل سپورٹ سفیسر کے طور آپ نے جو پہلے بات کی ہے جو ترقی ممالک ان کی بات یہ ہے کہ بچہ پریف میں جاتا ہے تو ساتھ ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اس میں اٹھارہ انیس سال کی ایج میں ہم جا کے گیم کو سٹار کرتے ہیں اور جیسے سر بتا رہے تھے کہ ان کے کالج میں جو ہے جو ہے جو بیس ہے جو بچہ دس سال سے کم ایج میں تیرہ سال تک جس فیلڈ میں جانا چاہے جا سکتا اس کی فیزیک اس کے مطابق ہوتی ہے جس فیلڈ میں جانا چاہے جا سکتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ سکول میں گیمز کرتے ہیں تو سپورٹ جو جو جہاں تک ہو سکیا وہ انشاءاللہ ان کی ہیلپ کرے گا وہ اپس میں ہم نے شروع سے ہی ڈیزائن کر دی ایسا کہ ہماری نیشنل ٹیمز ہیں آرمی پولیس وابڈا ریلوے فڈریشن کی ایک ٹیم پانچویں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوچا کہ سکول کے جو بچے ہیں وہ بھی پیچھے نہ رہے انٹر سکول سکول ٹرنا جو ہیں وہ جاری نہیں کر سکتے کہ سکول والے جو ہیں آپ مینز کے جو سی ایڈوکیشن ہیں آج کل ہمارے عطا اللہ شاہ صاحب ہیں سی ایڈوکیشن ان کے ساتھ مشاورت کر کے جنگ جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے آپ اپنے انٹریسٹ پر اول کے فرائز میں شامل ہے کہ ہماری جو یوت ہے وہ سکول کے بچے ہم نے لی ہے اور ہم جو گورنمنٹ پنجاب سپورٹ بور کی یہ کوشش ہے کہ ان کو بنیاز سے اٹھائیں اور جیسے آپ یونیو سی کی بات کر رہے چاہیے اس کے بعد بچے جو ہیں اس لیول پر چلے جائیں گے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ساتھ سب انسٹیوشن میں گیم کو سٹارٹ کر دینا چاہیے سیریز موڈ میں یونیورسٹی لیول پر کریں یونیورسٹی کا ذکر ہونے کے ساتھ چونکہ ماشاءاللہ آپ تو ہمارے جنگ میں جنگ یونیورسٹی کا کیمپس تو ابھی تک لانچ نہیں ہوا لیکن کلاس جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں بلکہ ہو چکی ہیں تو ہو جائیں گی ابھی تک تو سر منیف صاحب آپ تو پھر آپ کے زہرے ساہی ہے جنگ یونیورسٹی بھی کیا خیال ہے کیونکہ گورنمنٹ غزالی کالج جو ہے اس میں ہی کلاسز کا اعتمام کیا جا رہا ہے تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا اب ہم اپنے منزل کے بلکل قریب ہیں یا پھر ہم بیک سٹیپ پہ چلے جائیں گے اور یہ خواب بن کے رہ جائے گی جنگ یونیورسٹی نہیں بلکل نہیں جی میں اس اسلے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا میں دوہزار سولہ میں یونیورسٹی کے لیے اپنا کالیج کچھ رومز کلاس رومز دیئے تھے شومی یہ قسمت وقت کے ساتھ کچھ ایسا گورنمنٹ کی پالیسی رہی کہ یونیورسٹی سٹارٹ ڈن ہو سکی لیکن ابھی دوہزار اٹھارہ میں دوہزار منٹ جو تھے ان میں ڈاکٹر شاہد منیر صاحب وائس چانسلر انہوں نے چارج لے لی ہے فنڈز دے دے کہ وہ مارچ میں کبنٹر سمیسٹر شروع کریں لیکن گورنمنٹ کی کوئی اپنی پالیسی ہوگی یا کسی اور وجہ سے یہ نہ ہو سکا لیکن وہ بلکل پر امید ہے کہ سپتمبر میں انشاءاللہ وہ یونیورسٹی کی کلاسز شروع کریں گے اور جس طرح سے یہ پہلے آواز تھی ریڈیو بلکل ہے بلکل لیکن میں جو آواز کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھی کہ یہ ایک سبجیکٹ یا دو سبجیکٹ کے ساتھ دو فیکلٹیز کے ساتھ یونیورسٹی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کیا یونیورسٹی ہوگی لیکن ان کا وین اتنا برارڈ ہے ڈاکٹر شاہد محنیر صاحب کا جو کہ بائیس چانسٹر ہے کہ وہ کوشش یہ میں نے سیون ان کو دی ہیں زبردست سکس اپنے پاس رکھے ہیں اور میں خود بھی اپنے تین ڈسپلن جو ہے بی ایس فوریئر کے چلا رہا ہوں جس میں فیزیس کے میسٹری اور انگلیش ہے لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ یہ ضرور کہا تھا کہ ایوننگ میں پورا کالیج آپ کا ہے تو اس آپ سٹارٹ سے اور ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ ایک بڑی کاؤپریٹیو پرسنیلٹی رہی ہیں چاہے وہ کھیل کا میدان ہو چاہے وہ ایڈوکیشن کا ہو تو ایڈ دا اینڈ میں یہ چاہوں گا کہ میم ابھی تک ہمارے پروگرام میں ہی ہمارے ساتھ ہی ہیں تو مس آرفا فاروقی صاحبہ اب آپ اپنے طور پہ کیا فائنڈنگ دیں گی ایز موٹیویشنل سپیکر ایز ٹرینر اور بھی بہت سی ڈیوٹیز ہیں آپ کی اور بہت ایل 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 ایک انٹرنیشنل آپ ایکسپیرینس رکھتی ہیں تو آپ اس بارے میں فائنڈنگ دیجئے کچھ چاہیے چیزوں کی طرف کہ سپورٹس کو سپیشل فیسیلیٹیٹ کیا جائے نا فائنڈنشلی بھی اور مورالی بھی کہ انہیں بتایا جائے ویرنس دی جائے کہ یہ کتنی ضروری ہے سکیر یہ کہ ہم یہ چیز اگنور کر دیتے ہیں کہ ہماری سکسس چاہے وہ کسی گورمنٹ جوب میں آنا چاہ رہے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں یا ایز ای بزنس مین یا جو بھی ہم نے اپنا فیوٹر ڈیفائن کرنا ہے اس کے لیے ایک وہ ایک سپورٹس من سپیرٹ جو ہم نے بات سنی ہے وہ بلکل اگزی یہ کہ جب تک ہم سپورٹس من اگزیکٹلی ہم جیسے پرائیم منسٹر ساب جو ہیں ان کا بھی ہم ذکر اس میں کرتے ہیں تو اسی طرح سے یہ ان کو گول سیٹنگ ٹارگٹس اچیب کرنا ٹائم منجمنٹ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کی پرسنالیٹی میں آ جاتی ہیں جو لوگ بھی سپورٹس کے ساتھ بچپن سے یا تو اٹیچ رہے ہوں یا کانشیسلی ان کے پیرنٹس نے انہیں سپورٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیا اسی بھی طرح کی سپورٹس تو وہ ایک پرسنالیٹی انہینسمنٹ کے لیے بہت اچھی اور بہت ہی ضروری ہیں وہ جتنے بھی تتصفل لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو اس میں ایک پارٹ ہے جو کہ ان کا بڑا ہی امپورٹن میں اس میں جو جی جی اس میں میں جو میری اپینین ہے کہ میں سکول لیول پہ کالیج لیول پہ اور یونیورسٹی لیول پہ جو چند ایک جو پروفیشنل کوچز ہیں ان کو گورنمنٹ ہائر کر کے اور پرائیویٹس کو کالجز کو بھی نوٹیفیکیشن دیں اور اس کو ہم ایک پوری طریقے بھرپور طریقے سے جو ہے گیمز کو پروفیشنل سٹارٹ کر لینا چاہیے تو اس میں آپ میری اس بات سے اگری کرتی ہوں گی لیکن لیکن یہ انیشیٹیو کون لے گا کس طرح لے گا اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا اس کا کیا کوئی قائدہ دیکھیں اس کے ایمپلیمنٹیشن ہائر لیول سے ہی ہو سکتا ہم چھوٹے لیول پہ دیکھیں تو ہمارے جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کی تو اپنے کلاس روم سے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کلاس روم کا مطلب آپ لیول اور وہ سٹینڈر نہیں ہے پہلے گورنمنٹ سیکٹر کو چاہیئے کہ جو پرائیویٹ سکول بن رہے ہیں وہ اتنے بڑے ایریا میں ہونا چاہیے اور وہاں پر ایک سپورٹ کو ہم نے اپنے سٹوڈنٹ میں لانا کتنا زیادہ امپورٹینٹ ہے اور اگین وہی بات ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم لا سکتے ہیں تو یہ ایچ ایسی کے تھو اور ہمارے جو ہائر آتھورٹی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ پر اس کو فائل اور پر اس کا پر دیکھیں یہ بات تو چونکہ سنٹرلائز ہوگی ایک میز کے جو سیکٹری ایڈوکیشن ہے وہ اگر اس کا انشیائیٹیو لیں گے تو تب بات بہن سکتی ہے اور پھر ہم لوگ مطیعت دوں ایک پر ایک تحریک چلے اور پھر یہ سکس فل ہوں تو دین اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوگا لیکن جیسا کہ ہم جنگ لیول پہ ایک میڈیا کے طور پہ یہ جنگ کے بڑی پرسنیلٹیز ہیں منیف زفر خان سا جی 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 اور اسی طرح سے میں چاہ رہی تھی ایک چیز ایک چیز صرف میں چاہوں گا تاکہ مش نہ ہو جائے ایکچوال اس کی جو فائنڈنگ میری طرف سے یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ کم جنگ لیول پر دی سیو صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے نوٹیفکیشن دے سکتے ہیں ایسے آرڈر دے سکتے ہیں انسٹیوشن کو سیو ایڈوکیشن کو یا سپورٹ سافیسر جو ہیں سپورٹ سافیسر ہمارے جو ہیں وہ دی سیو صاحب کی مشاورت کے ساتھ اپنے طور پہ جنگ لیول پہ تو دیکھیں نا چونکہ جو دی سی ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے انڈیپینڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنے طور پہ عمل درامت کروا سکتا ہے میں اس بات میں سے جو آرڈر آئیں اسی پہ ہاتھ پہ دھرے بیٹھے ہوتے وہ کمیونٹی وائز کچھ نہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے جس سے لوگ جو ہیں اس میں انوال ہو جاتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاوا دیا جاتا ہے یا پھر جیسے آپ ڈی سیو لیول پہ کنٹریز میں ہوتا ہے جی تھانک ی تھانک ی ویری مچ میم آپ نے ہمیں سراحہ اور آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی تو سر منیف خان صاحب جی سر تو کیا آپ میم کی اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ہمیں ہی بارش کا پہلا کترہ جو اپنے چینل سے سی او صاحب سے بات کریں اور آپ کی بات وہی ہے کہ اپنے دسٹرک میں ہر طرح کی ایکٹیوٹی کروا سکتے ہیں اس میں ان کو کوئی ایسی کباہت نہیں ہے وہ چاہیں تو یہ سارے چیزیں ان کو چینلائز کر دیں سی او صاحب کے ذمہ کر دیں سپورٹ پگیم کا جو وقت ہے وہ تقریبا ختم ہو چکا ہے تو اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی خوبصورت سا میسیج جو ہے ہمارے سننے والوں کو دیں اور خاص طور پر فرط عباد شاہ صاحب جیسے اتنے بڑے شاعر بھی آپ کے سٹوڈنٹ رہے ہیں مگر میں یہ بھی اپنے علم اضافہ کرنا چاہوں گا کہ گیم تو آپ نے شاہ صاحب سے کی بے شک پڑے وہ آپ سے ہیں بے شک ایسے یہ اس قسم کی پارٹنرشپ تھی بلکل وہ کالیج میں میرے شاگر تھے اور میں ان کا شاگر تھا زبردست روڑ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج روز اتر میرے گھر میں اتر شام کے بعد یہ فرد شاہ صاحب کی پہلی کتاب ہے شام کے بعد جب انہوں نے بزنس شروع کیا تو اس میں بھی وہی انہوں نے شام کے بعد پبلکیشنز کے نام سے اگدارہ بنایا سر میں وہی بات ہے کہ ہمارے جنگ میں بہت پرنٹینشل ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے بس اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے آپ جیسی پرسنیلٹیز کی جو ہے میں باپس جا رہا ہوں یونیورسٹی کی طرف میں یونیورسٹی کے لیے جس کا جگہ دیتی اور اس کا جو میں نے سب سے پہلا انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں میں ایک بات کہی تھی کہ ہمارے شہر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دوسرے شہر میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیج سکتے جی بلکل کجھ آ کے اپنی بچیوں کو بھیجیں گے جی جی تو اس کے لیے مجھے تھا کہ اگر یونیورسٹی یہاں پر اپنا سٹارٹ لے لیتی ہے تو آنے والے ایک نہیں تو دو سالوں میں تین سالوں میں وہ اپنی بلڈنگز تیار کر لیں گے جی بلکل کیونکہ میرا صرف چون کنال کا کالیج ہے جی بلکل اس میں یونیورسٹی جو ہے وہ قبضہ نہیں کر سکتی اس میں یونیورسٹی کا ایک دیپارٹمنٹ نہیں بن سکتا تو آب جو کمشنر ہے آسف اکبال صاحب جو کمشنر اس وقت فیصلہ بات زبردہ سر انہوں نے بہت کام کیا لیکن اس سے پہلے جو کمشنر تھے وہ اس میں نہیں تھے کسی طرح کمشنر فیصلہ بات بھی میرے ہم نامی ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ غزالی کالج میں یونیورسٹی شروع وہ یہ چاہتے دے کہ یونیورسٹی جل سے جل شروع سر ایک شارٹ سا میسیج سر کینلی پلیز سر وہ بھی ایک شیر کی صورت میں ہی ہے زبردہ سر شاعرانہ مزاج مزاج شاعرانہ نہیں سننے کی حد تک میں بڑا شوقین ہوں لیکن سر آپ کی پرسنیلیٹی جو ہے دیکھ شیر یاد صوربہ کو جو میں نصیت کرتا ہوں یہ وہ ہے کہ اپنی تعلیم پر توجہ دو مت پڑو عشق کے عذابوں میں عمر کرتی ہے ان کی کانٹوں پر پھول رکھتے ہیں جو کتابوں میں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کھلو گے کودو گے تو ہو جاؤ گے خراب پڑو گے لکھو گے تو بن جاؤگے نواب لیکن عموما ہماری جو جوت ہے وہ اس کو بگاڑ دیا کرتے تھی کہ بن جاؤگے نواب جی تو افسوس گیم میں دیکھو جی پیسہ کرکٹ میں ہے کرکٹ میں بہت پیسہ ہے لوگ اسی لئے اس کی طرف جاتے ہیں ہاکی میں بلکل نہیں ہے سر توجہ دینا شروع کر دیں جو ہمارا قومی کھیل ہے اور اسی کے اوپر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے جب ہماری توجہ تھی سپونسر بھی آتا تھا اور وہ پیسہ بھی کماتے تھے سر انیسو رحمان صاحب ایک میسیج سر جیسے پیغام تو یہ ہے کہ جو والدین جب تک وہ انٹرس نہیں لیں گے بچوں کی گے میں بچے اس لیول پر نہیں جا سکتے جی ٹھیک ہے تو جیسے سار نے اپنی بات کا ایک شیئر سے کیا تو میں بھی وہ ایک پڑھنا چاہوں گا کہ پلٹنا جپٹنا جپڑ کر لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں شہی بناتا نہیں آشیان جی جی تو آپ سپورٹ میں آئیں اور بچوں کو لے آئیں تو جا وہ فیزیکل فیٹ ہوں گے وہ خود بخود ہو جائیں گے جی تو آپ کی بڑی مہربانی سار کہ آپ نے مجھے ہمیں جوائن کیا ریڈیو آواز کو جوائن کیا اور سار منیف زفر صاحب تینک یو ویری مچ آپ نے جوائن کیا مہم آرفہ فاروقی صاحبہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہم ان کا بھی شکر گزار ہیں تو چونکہ ایک شاعرانہ ماحول بنا ہوا ہے تو میں اپنے پروگرام کا جو انڈ ہے وہ بھی ایک شیئر سے کہوں گا کہ چونکہ مایوسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس لئے جناب مہترم ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب نے کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا سامین مہترم کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو مٹی تو یہ بڑی سرخیز ہے تا کہ کوئی شک نہیں کہ ہماری جنگ کی کمیونٹی میں بڑا پونٹینشل ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جنگ کے لوگ انٹر نیشنل سینڈرڈ کی پروفائل رکھتے ہیں نیشنل اور انٹر نیشنل لیول پر اپنا مقام بنا چکے ہیں اور جنگ کی عزت ہے ملک کی آن ہے شان ہے ڈاکٹر تہر القادری صاحب اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے نام جی ڈاکٹر عبدالسلام مجید حمجید اور بہت سے بڑے بڑے نام جی اور جس طرح صوفیانہ شاعر ہمارے بھی جھنگ سے بلونگ کرتے ہیں جناب حضرت بہو سلطان نولارفین آن جی اور بہت بڑی بڑی ہستیاں جھنگ میں ہیں اور افسوس کہ صرف اور صرف ہم لوگ نون سیریس ہیں ہمارے اندر سنجیدگی نہ ہونے کی کیوں کیونکہ وہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوم کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں بس ہم زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں تو انشاءاللہ جھنگ کا سپورٹس میں بھی ہم نام انٹرنیشنل لیول تک لے جا سکتے ہیں تو سر انیسو الرحمان صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور سر اور ہمارے استاد جناب محترم منیف زفر خان صاحب میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں ریڈیو آواز کی جانب سے شکر گزار ہوں جناب ہمارے اسامہ صاحب ہیں ان کی جانب سے بھی شکر گزار ہوں ہمارے جو ریڈیو آواز کی مینجمنٹ ہے ان کی جانب سے اور سبھی ٹیم کی جانب سے سبھی دوستوں کی جانب سے اور جنگ کی جانب سے بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سننے کا موقع دیا سامین محترم اسی طرح نیکسٹ ہس دے پھر اس طرح خوبصورت پرسنیلٹیز کے ساتھ حاضری خدمت ہوئیں کہ تب تک کے لئے سنتے رہیے ریڈیو آواز وان اسلام علیکم ورحمت اللہ